پیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے میڈ ان پاکستان الیکٹرک کار اور بیٹری تیار کر لی جو آئندہ تین سے چار ماہ کے دوران منظر آم پر لائی جائے گی نیوز ایجنسی کی مطابق کی میڈ ان پاکستان الیکٹرک کار امریکہ کینیڈا اور برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں پر مشتمل دی آئی سی ای ڈائیس فاؤنڈیشن کی جانب سے بنائی گئی ہے یہ پروجیکٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے پاکستان میں چلائے جانے والے چار میگا پروجیکٹس میں سے ایک ہے جس کا مقصد ٹیکنالوجی کے میدان میں اوورسیز پاکستانیوں کی مہارت کو سامنے لانا ہے ڈی آئی سی ای فاؤنڈیشن کے بانی اور چیرمن ڈاکٹر خرشید قریشی نے ایکسپریس سے ملاقات میں بتایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان دنیا کے سامنے میڈ ان پاکستان الیکٹرک کار پیش کرنے کی قریب پہنچ گیا ہے الیکٹرک کار کا ڈیزائن امریکہ اور برطانیہ کی گلوبل آٹو کمپنیوں میں کام کرنے والے پاکستانی ماہرین نے ڈیزائن کیا ہے جس میں پاکستانی ماہرین نے اپنی خدمات رزاکارانہ طور پر پیش کی ہیں اسی لیے پاکستانی کار کے پروٹو ٹائپ پہلے موڈل پر اٹھنے والے اخراجات کو نمائع طور پر کم کرنے میں مدد ملی ہے ڈاکٹر خرشید قریشی نے بتایا کہ میڈ ان پاکستان الیکٹرک وحیقل کا ابتدائی نمونہ آئندہ تین سے چار ماہ میں سامنے آ جائے گا جبکہ الیکٹرک کار کے لیے بیٹری پیک بھی پاکستان میں ہی تیار کیا جا رہا ہے جس کے ریزائننگ اور فابریکیشن کا عمل آئندہ دو ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا پاکستانی الیکٹرک کار کے تجزیعے کے بہترین نتائج ملے ہیں یہ کار صرف اول کی الیکٹرک کاروں کا مقابلہ کرے گی